موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصابہ اجمعین اما بعد یہ ایک مسلم بات ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اس کی فطرت کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے اور جب وہ بچہ سن شعور کو پہنچ جائے اور اس سے پوچھا جائے تمہارا پالنہار کون ہے تمہیں بنانے والا کون ہے اس دنیا کا کریٹر کون ہے تو لا محالہ اس کی انگلی اوپر کی طرف جائے یہ اس بات کا اعلان ہوگا اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس بچے کی فطرت میں دین اسلام شامل ہے اس لیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن جس گھر میں اس کی تربیت ہوتی ہے اس کے ماں باپ جس طرح ہوتے ہیں یا جو معاشرہ ہوتا ہے اس کا جب دبا اس کے اوپر پڑتا ہے جب وہ بولنے کے لائق ہو جاتا ہے کوئی سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے تو یہاں سے اس کا انحراف اور بگاڑ شروع ہوتا ہے جیسی تعلیم اس کو دی جاتی ہے وہ آگے چل کر وہ ایسا بن جاتا ہے لیکن اس کی فطرت میں اسلام شامل ہوتا ہے اس کی فطرت کو مسخ کر دیا جاتا ہے بگاڑ دیا جاتا ہے اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کل مولود جولد علی الفطرہ ہر بچہ دیکھیں یہاں پہ سارے بچے کوئی بھی بچہ ہے کہیں بھی پیدا ہوا ہے کسی کے بھی بطن سے پیدا ہوا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں مام بخاری نے ذکر کیا ہے ابن شہاب زہری کے حوالے سے جو تابعی ہیں بیان فرماتے ہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس پہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی چاہے وہ ولد взینہ ہی کیوں نہ ہو کیوں اس لیے کہ اس کے ماں باپ اسلام کے دعوی دار ہوتے ہیں یا کم از کم اس کا باپ اسلام کا دعوی دار ہوتا بھلے اس کی ماں کسی اور مذہب پر ہوتی ہے تو اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ چیختا ہے روتا ہے تو اس پہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اگر وہ روتا نہیں ہے ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے تو اس پہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ ابن شہاب زہری کی راہ ہے اس کے بعد یہی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یہاں فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے دین اسلام ہے یعنی وہ اپنے رب کا اقرار ضرور کرے گا اپنے رب کی پہچان وہ کر لے گا اگر اس کو چھیڑا نہ جائے تو لیکن اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں کرسچن بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں بنا دیتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا جیسے ایک جانور جو ہے جب وہ بچہ پیدا کرتا ہے تو کمپلیٹ بچہ پیدا کرتا ہے کیا تم اس کے اندر کسی کو کنکٹا دیکھتے ہو کوئی عائب اس کے اندر تم پاتے ہو نہیں لیکن تم اس کے اندر بعد میں عائب پیدا کر دیتے ہو یہ مطلب ہے کوئی کان کاٹ دیتا ہے کوئی کچھ کاٹ دیتا ہے کوئی کچھ کاٹ دیتا ہے اس کے اندر یا اس کو داغ دیتا ہے لیکن وہ کمپلیٹ بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی بہترین اور واضح مثال ہے اس کے بعد حضرت ابو حریرہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے بندے کو تو اس حدیث کو آپ ایک اور دوسری حدیث سے سمجھیں حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے یعنی سب کی فطرت میں حنیفیت شامل ہے یعنی کی ایک اللہ کی طرف مائل ہونا اور معبودان باطلہ سے کٹ جانا لیکن شیطانوں نے انہیں ان کے دین سے بہلا دیا اسی طریقے سے ایک اور تیسری حدیث سے بات مزید کلیر ہو جائے گی کی اللہ تعالیٰ نے سب سے اہد و پیمان لیا تھا بہت پہلے حضرت آدم کی پشت پہ اللہ نے ہاتھ پھیرا وادی نعمان کے اندر یوم عرفہ کے دن تو جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے وہ سب آ کر کے جمع ہو گئے چونٹیوں کی شکل میں اللہ نے سب سے ایک ایگریمنٹ لیا ایک معاہدہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے لیکن اب جب بچے کی فطرت بدل دی گئی اس پر معاشرے کا دباؤ پڑا اس پر ماحول کا دباؤ پڑا ماں باپ کا دباؤ پڑا تو وہ اس ایگریمنٹ کو بھول گیا اگر اس کی فطرت سے چھیڑ خانی نہ کی جاتی تو ضرور وہ اپنے اللہ کی پہچان کرتا تو ہر انسان کی فطرت میں ہر بچے کی فطرت میں دین اسلام شامل ہے جزاکم اللہ خیران والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں